فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بھئی احتمام ایسی چیزوں کا کرنا یہ خاند کی ذمت آ رہی ہے تو اگر یہ چیز موجود ہو عورت پھر حقوق ادا نہیں کرتی تو اس کے بارے میں کوئی فتوہ دیا جا سکتا ہے ویسے ہی بندہ مو اٹھا کے عورتوں کے خلاف فتوہ بازی کرو یار میر بی بی کے مسائل دین کا حصہ ہے جو سیکس ایڈوکیشن ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور اس کے لیے جو اسلام نے الفاظ بیان کی ہے یہ بھی اسلام کی سچائی کی علامت ہے بعض لوگ جو ہیں وہ اسلامی طریقے سے ان مسائل کو بیان نہیں کرتے لیکن گناونے کام کرنے میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے تو ہماری مجلس میں بیٹھنے والے جب ہم سے وہ دین سیکھتے ہیں تو یہ دین کا حصہ ہے بی بی کے قریب کیسے جانا ہے خامد کے قریب کیسے ہونا ہے میہ بی بی کو اللہ رسول نے بتایا ہے یہ چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور متلکن کہ بالکل ہی ہم سیکس ایڈوکیشن جو ہے اس کے مخالف نہیں ہے ہم کہتے ہیں سیکسول اویرنس ہو اسلامی طرز پر کس طرز پر اسلامی طرز پر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے سجدہ آپ کر سکتے ہیں نماز نہیں ہے سنتیں پڑھ سکتے ہیں نوافل نہیں ہیں سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں فجر کی جو پہلی رہ گئی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اور کوئی سجدہ شکر کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی سجدہ سے مراد نماز ہے تو نماز نفلی نماز نہیں ہے اثر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے لیکن اگر کسی بندے کی نماز رہ جائے تو اثر وہ پڑھ سکتے ہیں ایک چیز ہے تحیات المسجد جو ہے نا مسجد کی دو رکھتے ہیں وہ اس سے مستثلہ ہے